اور مذہب کو آپس میں کیسا گڑھ مٹ کر دیا ہے لباس کا تعلق معاشرت سے ہے مذہب سے بلکل نہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسا دین جو بقول ہمارے ساری کائنات اور تمام زمانوں کے لیے اتھارا گیا وہ لباس کے لیے کسی ایک خاص یونیفارم پر اسرار کرے پھر ہم اتنے ماسوم ہیں کہ الاسکا کے برفیلے میدانوں میں یا نیوزیلینڈ کی منجمد پہاڑوں میں بھی اگر کوئی اسلام قبول کرے تو ہم اس سے کہیں گے کہ اسلام کی تعلیمات تو ہوتی رہے گی پہلے شلوار پہنو خلصے ٹخنوں سے اوپر رکھو اور یہی رویہ ہمارا داڑھی کے سلسلے میں بھی ہے لیکن داڑھی تو مولانا آپ نے بھی اتنی لمبی رکھی ہوئی ہے الحمدللہ مگر اپنی مرضی سے رکھی ہے دین نے فرض نہیں کی مجھ پہ دین میں داڑھی ہے داڑھی میں دین نہیں سنت موقع دائے رسول اللہ کی تھی جو آج کے رسولیں وہی داڑھی رکھتے ہیں بلکل درست فرمایا آپ نے لیکن داڑھی عشق کا آغاز نہیں انتہا ہے بیٹے عشق جب انتہا کچھ ہوتا ہے تو آشق کا جی چاہتا ہے کہ وہ بھی دکھنے میں اپنے محبوب جیسا بن جائے کیا خوب کہا ہے کسی پنجابی صوفی شاعر نے سیونی منو رانجہ آکھو ہیر نہ آکھو کوئی کہیں ہم غلطی تو نہیں کر رہے ہیں کہ آشق کا پہلا قدم عشق کی آخری سیڑھی پہ رکھوا رہے ہیں کیا وجہ ہے بیٹے کہ اتنے لمبی لمبی داڑھیوں والے تین تین چار چار حج کیے ہوئے حاجی صاحبان سمگلنگ کرتے یا جھوٹ بولتے عام نظر آتے ہیں وجہ یہ ہے کہ مجھ جیسے نا سمجھ علم سارا زور داڑھی رکھنے اور شلوار پہننے پر ہی دیتے ہیں کہیں ہم غلطی سے عاشق رسول کے بجائے عاشق ابو جہل تو نہیں پیدا کر رہے ہیں کیونکہ داڑھی تو ابو جہل کے بھی تھی لباس بھی وہی تھا جو رسول اللہ زیبطن فرماتے تھے ترتیب الٹی ہے بیٹے پہلے ظاہر نہیں پہلے باطن کو ٹھیک کرو اندر آگ لگاؤ باہر خود بخود آئے گی ورنہ یہی ہوگا کہ لوگ حرام کی کمائی جیب میں ڈالے حلال گوشت کی دکان دولتے پہ رہے ہوں گے دلتے پہوڑی جیب میں ڈالی کھیک کروڑی جیب میں ڈالے